آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد جب مکشمیر کے حالات تیزی سے خوشگوار ہوئے ہیں دو سالوں میں جو کچھ بھی بدلہ ہے وہ سب کے سامنے ہیں وادی چناپ سے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ یہ وہی وادیاں ہیں وہی فضاء ہیں وہی لوگ ہیں لیکن ان سب کے بیچ بدلہ کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے وادی چناپ ہی نہیں پورے جمہو کشمیر میں بدلہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہی ہے بدلہ کا بیار جسے پورا اور پورا جمہو کشمیر ہو رہا ہے غلزار ان خوبصورت وادیوں میں پھر سے امن ہے خوشحالی ہے اور ترقی ہے وادی چناپ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکا ہے آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد صحیح مائنے میں دیکھا جائے تو آزادی ہمیں آج ملی ہے جس کی ہم وشناٹ منا رہے ہیں 370 ہٹنے پہ آج کمپلیٹلی 3 سال ہو چکے ہیں آپ دیکھیں گے کہ 370 ہٹنے کے بعد یہاں پہ پنچائیتی راہ سسٹم کریٹ کیا گیا جو 3TF سسٹم ہر جگہ چل رہا تھا جین کے میں نہیں تھا پہلے اس کو لاغک کیا گیا کہ گراس روٹ لیول میں ہم کس طریقے سے چیزوں پہ کام کر سکے وومنز کو ان کا رائٹ ملا ہے اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جگہ جگہ جا کے ان چیزوں کی اویرنیس ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے جو سنٹر سپانسوٹ سکیمز ہیں ان کے لیے یہ جو پانچ اگاست ہے تیسرا سال آج پورا ہو چکا ہے جو 370 ٹوٹا ہے 35ے ختم ہوا ہے اس سے اتنا فائدہ ہمیں ملا ہے یہ آپ خود جانتے ہو پہلے یہاں ڈی ڈی سی لیکشن نہیں ہوتے تھے اب ڈی ڈی سی لیکشن ہوئے بی ڈی سی لیکشن نہیں ہوتے تھے بی ڈی سی لیکشن ہوئے سرپینچوں کو فل پاور ملی آج جو پیسہ ہو آ رہا ہے وہ آن لائن آ رہا ہے اور سیدھا پنچائیتوں میں جا رہا ہے لوگوں کو ٹینڈر دینے ہیں آن لائن پیسہ جا رہا ہے آج جس ٹینڈر پہ 3 لاکھ روپے آتا ہے وہ ایک لاکھ روپے کوئی کام بنتا ہے آج اس طریقے کی ڈیولمنٹ ہو رہی ہے بہت سارے کام ہو رہے ہیں بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ جو دیش کا فیصلہ تھا وہ سیدھا یہاں پہ بھی لاغو ہوتا ہے اس تیسری ورش گانٹ پر میں سبھی جمہو کشمیر واسیوں کو بہت 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 دیتا ہوں انتر آپ یہی دے سکتے ہیں کہ یہ دو کشمیر ہیں ایک پیو کے جو پاک اپوائی کشمیر ہے دوسرا جمہو کشمیر جو ہماری یہاں پر ہے آپ دونوں کے ڈیفرینسز دے سکتے ہیں آپ میڈیا کے تھرو کہ وہاں پر ڈیولمنٹ اور یہاں کی ڈیولمنٹ میں زمین آسمان کا انتر ہے پی ڈی پی اور این سی کے لیڈر بھلے ہی یہ کہتے رہے کہ آٹیکل 37 جمہو کشمیر کے لیے ضروری ہے اور ان تین سالوں میں بار بار انہوں نے اس کی بہالی کا مطالبہ کیا ہے اس کے لیے باقاعدہ گپکار گروپ بنایا گیا ہے لیکن وادی چناپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آٹیکل 370 ملک مخالف طاقتوں کے لیے شیلٹر کا کام کر رہا تھا آٹیکل 370 کے ختم ہونے کے بعد سے جمہو کشمیر میں ملک مخالف سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں پتھر بازی بند ہو گئی ہے ہوریت جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی وجہ سے بند کی کال دیتا رہا تھا اور لوگ پریشان ہوتے تھے اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جمہو کشمیر کا سنہرہ مستقبل اب لوگوں کو نظر آنے رگا ہے سنیے وادی چناپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج پانچ اگست دوہزار بائیس ہے اور آج جو ہے تین سال پورے ہو گئے جو ہیں دفعہ تین سہتر کو توڑے اور پینتیس ایک کو توڑے ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہی نہیں بلکہ جو ہے دکھ رہا ہے زمین پہ کہ ان تین سال میں جو ہے ایک وکاس کی لہر جو ہے جمہو کشمیر میں دور پڑی ہے یہاں جو ہیں نئی نئی سرکوں کا نرمان ہو رہا ہے اور بیجلی کے بڑے بڑے پراجیکٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں تقریباً آسی پرچھت جو ہے سرکون بیجلی کی سمجھتا جو ہے وہ ہلو چکی ہے نئے نئے انویسٹر جو ہے یہاں آ رہے ہیں اور یہاں نیویش کر رہے ہیں جس سے بہت جل جو ہے یہاں انیپرائیمنٹ کی سمجھتا ختم ہو جائے گی اور سینٹر کی بہت ساری سکیم جو ہے یہاں لاغو ہو رہی ہیں جس کا فائدہ جو ہے یہاں کے ہر آدمی کو مل لوگوں کا ماننا ہے کہ پورے جمہو کشمیر میں بدلاب آئے ہیں لاؤین آرڈر ہو یا ملٹنسی ہر شعبے میں صدھار ہوا ہے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد لاؤین آرڈر میں کافی زیادہ صدھار ہوا ہے ملٹنسی میں کمی آئی ہے ملٹنسی میں نئے نوجوانوں کی بھرتی جیسے رک گئی ہو کرپشن کم ہوا ہے سینٹرل سپونسرڈ سکیم کا فائدہ اب عوام کو بینا رکاوٹ کے مل رہا ہے تعلیم سے لے کر کھیل تک میں نوجوانوں کو تراشا جا رہا ہے جس سے نہ صرف ان کا بلکہ پورے یوٹی کا مستقبل بدل رہا ہے اور یہ کہنا ہے جمہو کشمیر کی ہی عوام کا دیکھئے ابروکشنہ بارٹیکل 370 کے بعد سب سے بڑی چینج جو کا دیکھی جائے تو وہ جو جیسے فگرس آئے ہیں وہ اکتوبر 2021 سے لے کے مارج 2022 میں سیونٹی نائن لازم چھ مہنے میں 89 لاکھ ٹوریسٹ جو ہے فوٹفال جمہو کشمیر میں رکھا ہے جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں لائن آرڈر سیٹویشن ٹھیک ہے اس سے ٹوریسٹ فوٹفال بڑا ہے اور یہی ریڑ کی ہڈی جو ایک آنمی کی جمہو کشمیر کی ہے یہ بڑا اس کا مالا اور آرڈیلپنٹ ہوئی ہے دوسرا انفرسٹکچر کی طرف دیکھیں تو روڈز کا چجال ہے بڑی تیزی سے بچھ رہا ہے ہمارے آنریابل پرائم میریسٹر کی جو سکھی میں ہیں سیدھے گریبوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور بڑی ٹرانسپیرینٹس کی طریقے سے مر رہی ہیں ہم شکریہ کرتے ہیں سینٹر گورنمنٹ کا کی جو اس وقت بہت انٹریسٹ دیتے ہیں ہماری سٹیٹ میں جو پراجیکٹ اس وقت چاہ رہے ہیں جو رکے کام ہیں وہ بھی ہمیں امید ہے جل سے جل پورا کریں گے ہمارے بزرہ لیول پر دیکھا جائے یہاں پہ بھی دیکھو کتنی مکان ہیں جو باقی سکھی میں جو ہیں گولڈن کارڈ ہیں دیکھو پانچ لاکھ تک ہمیں پری علاج ملتا ہے کتنے سارے لوگوں کو بینڈی پھڑی ملا ہے ظاہر ہے جمعو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد کے بدلاو کو اب محسوس کیا جا رہا ہے اس کی گواہی لوگ خود دے رہے ہیں بدلے حالات سے ہر ایک عوام کو فائدہ پہنچا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ساتر ٹوڑنے سے یہاں کافی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے سٹیٹ میں ہمارے انڈیسٹری لگ رہی ہیں میڈیکال کالیج کھول رہے ہیں ایمز کھولے ہوئے ہیں بچوں کی روزگاری بڑھ گئی ہے انڈیسٹریز والے آ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں پوری امید ہے کہ یہاں پر جو بچے ہیں بیکار بے روزگار ہیں ان کو کافی کام مر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائے میں آگے اور بھی کافی کام نوکریاں نکلیں گی اور بچے ایڈیسٹ ہو جائیں گے آپس میں ہمارے ہندو مسلم بھائی چارہ زیادہ اچھا ہو رہا ہے جو بھائیوات جو گھر کا رائج تھا وہ ختم ہو گیا ہے دو پریوار یہاں پر کام کرتے تھے اب امید ہے کہ کوئی بھی چیم انشرت جمہو کشمیر کا بند سکتا ہے ظاہر ہے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد کے بدلاؤو کو اب محسوس کیا جا رہا ہے اس کی گواہی لوگ خود دے رہے ہیں بدلے حالات سے ہر ایک عوام کو فائدہ پہنچا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیورو ریپورٹ